بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو ویڈیو سبسکرائب فیرے لائف ایند پاکستان امید کرتی آپ لوگ خیئی اچھے ہوں گے ریسپی میرے پاس ہیں پورین رائس کی موجود ہے جو انگریڈنس ہم لوگوں نے لینے ہیں ویڈیٹیبلز یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں جو سپائسز میں میرے پاس ہے بلیک پیپر وائٹ پیپر سالٹ اور گارلک پیسٹ اس کے اندر ایڈ ہوگا اوائل ہم لوگوں نے لینا ہے اس کے اندر اور سپائگیٹی جو یہاں پہ ایڈ ہوگی ہم لوگوں نے دو پیکٹ بوائل کر لینے ہیں اور یہاں پہ سارے انگریڈنس ایک ساتھ موجود ہیں بہت اچھے سے آپ لوگ رائٹ ڈاؤن کر لیں اور ریسپی کو ضرور فالو کریں یہاں پہ پانی بوائل ہو رہا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب ہم لوگوں نے اس میں آئل دال کے اور سپائگیٹی تیار کر لینی ہے یہاں پہ فور ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے بڑی سی جو ہے کرھائی لی ہے فلیم تھوڑی سی ہلکے سے میں نے تیز رکھی اور ویجیٹیبل میں سب سے پہلے اس کے اندر میں 1 kg جو ہے کٹیوی یہاں پہ گارجے میرے پاس موجود ہیں وہ ایڈ کر دوں گے اور شملا میچ میرے پاس 1 kg موجود ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ ساری ویجیٹیبلز میں نے جونین سائز میں کٹی ہیں اور جو ہے بہت اچھے سے اس کو جو ہے ہم لوگوں نے ابھی صرف اور صرف اور اس کو فرائے کرنا ہے ہم لوگ نورمل جو ویجیٹیبلز بناتے ہیں تو اس کو ہم لوگ ہلکا سا جو ہے اچھا سے پکاتے ہیں تاکہ جو ہے اللہ ویجیٹیبلز گل جائیں پر ہم لوگوں نے یہاں پر صرف فرائے کرنی ہے کیونکہ ہماری یہ جو ہے چینیز جب بندہ ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ہلکا سا ساری ویجیٹیبلز فرائے کرنا ہوتا ہے دنگو بھی یہاں پہ میرے پاس اٹ ہوگئی یہ بھی میں نے باریک اور جو ہے لمبی سلائسز میں کاتی ہے اور اسے صرف اور صرف میں ابھی اس کے اندر جمت چلا رہی ہوں تاکہ ہمارے آئل کے اندر جو ہے یہاں پہ یہ ساری جو ویجٹیبلز ہیں وہ ایڈ ہو جائیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے اور جو ہے اس کے بعد جو سپائسز میں میرے پاس موجود ہیں یہاں پہ میرے پاس وائٹ پیپر ہے وائٹ پیپر ہم ون ٹیبل سپون بھرابا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ویجٹیبلز جو ہے بہت اچھے سے اس کے اندر بس شرائے ہو جائیں گی تو ہم جو ہے اس کا فلیم بن کر دیں گے ابھی جو ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ جو ہے بلیک پیپر ایڈ ہوگا اور بلیک پیپر بھی جو ہے ون ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ بھی ایک میرے پاس اور ویجٹیبل موجود ہے وہ میں اینڈ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون جو ہے ہم لوگ اس کے اندر تھوڑا سا دہان کر کے دالیں گے سالٹ ایٹ کر دیں گے اور جو ہے ابھی میرے پاس جو یہاں پہ ابھی بچی بھی ہے یہ ہم نے ہری پیاز ابھی اینڈ کے لیے رکھی ہے تاکہ اس کے جو یہ لیوز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں اور بہت جو ہے یہ جلدی سے جو ہے اس ٹیم میں ہی آپ کے جو ہے یہ فرائے ہو جائیں گے تو اس وجہ سے جو ہے میں اس کے اندر جو ہے بلکل لاسٹ میں یہاں پہ مرے پاس جو ہے ہری پیاز کا ٹی وی ہے وہ میں اس کے اندر add کروں گی صرف اور سب اس کے اندر چمٹ چلانا ہے نارمل ہی آپ لوگ جو ہے اس ریسیپی کو بھی جو ہے سپیگڈی کے لیے فالو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر چکن add کر سکتے ہیں یہاں پہ اند میں ہمیں دال رہی ہوں اس کے اندر یہاں پہ میری جو یہ پیاز کا ٹی وی ہے اور وہ اس کے اندر ہم لوگ پھر اند میں اچھے سے mix کر لیں گے اور اس کا جو ہے ہم فلیم بند کر دیں گے کیونکہ سپیگڈی بھی ہماری جو ہے گلی بھی ہے تیار ہے بلکل تو ہمیں جو ہے فلیم کی زعوت نہیں ہے یہاں پر ہماری ویجیٹیبلز کا رنگ ابھی بھی ویسے ہی موجود ہے اور جو ہے اس کو جو ہے ہم لوگ فلیم بند کر کے بس میکس کریں گے اور ہماری یہ والا جو سٹیپ ہے اس کا سپیگڈی کا وہ جو ہے تیار ہو جائے گا اور یہاں پر اب میں آپ لوگوں کو سیکنڈ جو پرپریشن دکھاؤں گی وہ جو ہے اس کی جو گریوی ہم تیار کریں گے اب ہم اس کی طرف موو آن ہو جاتے ہیں یہاں پر میں نے ون کے جی کی جو ہے چکن لے کے اور اس کے جو ہے بہت جو ہے چھوٹی چھوٹی سی جولین سائز میں ہی جو ہے سلائسز کر لیے تھے اور اس کو ہم نے 2 ٹیبل سپون وائل کے اندر دال کے اور اس کو ہم لوگوں نے چکن کو اچھے سے بھون لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ لسن پیس دال دیں گے لسن پیس جو ہے ہم لوگوں نے لینا ہے وہ 2 ٹیبل سپون بھراویا اس کے اندر ایٹ ہوگا اور جو ہے وہ اس کے ساتھ چکن کے جو ہے ہم لوگ بنائی کرنے کے بارد اس کے اندر جو ہمارے بھاқ کی جو ہمارے میں اس پائسز موجود ہیں ہم وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہمارے ساتھ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اتنے در میں چکن جو ہے یہ چکن جو ہے تو ہے سکیے جس کسی ہے جب ہلک görت جہاں تو ایسے میںaments ویٹrä گ�� исторiان enfim جب ہسکے صرف مچھ سال ہے 온 تیبل سپون کی سیم تو ایک بھی اس کامعمالہ 1 تیبل سپون بکшь aprend sf ہم لوگ اس کے اندرچا گیا بپے پر فرمایاظ ہم لگی بپی اس کے اندر کیوں گے اللہ مالچ ہے کہ میں سال تیبل سپون کے لیے کچھالٹ اور ساری چیزیں اے جائیں گے ہم لوگوں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون جو ہے یا چلی فلیکس اے 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 کرنے ہیں کیونکہ اسے میں سوس سے بغیرہ دلیں گے میں نے اس کے اندر یہ الگے سپائس حلکی رکھی ہے یہاں پہ فو ٹیبل سپون کے قریب ہم چلی سوس اے 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 اند کر دیں گے ہماری جو موجود ہیں ہمارے پاس اور اس کے اندر ہمیں اے 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 نے ہمارے پاساس چلی گارلک جو کاٹ کچپ ہوتی ہے اور یہاں پر ہم نے سرکا جو ہے تو ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے سویہ سوس ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم لوگوں نے اس کے اندر فو ٹیبل سپون بھراوا وہ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کا جو ہے چمچ ہم اچھے سے چلائیں گے اور ساری چیزوں کو جو ہماری سپائسز اور جو ہے سوس اس میں ایڈ ہوئی ہیں ہم چکن کے ساتھ اس کی جو ہے بھنائیں کرتے کرتے اس کو بس اس کے اندر اچھے سے مکس کرتے رہیں گے اور ہماری سوس تیار ہو جائے گی آئی در کا ، ہم لوگوں نے در کا تک ہے ہم لوگوں نے زبان اچھے کے لوگوں نے کٹیا ہے اور آئی لینا ہے اور ہری میرچے جو ہے جو ہے جولین سائز میں کٹھی بھی بیچ سے جو ہے ۔ ہم لوگوں نے اس کے باکار کے لیے اچھے اچھے میں اٹ کر لینا ہے محاب ft کا یعجاب کے پاس زبطاست میں ہے ، ہمیں حال سال کچن موجود ہے آپ لوگ چلی غر لکھ اچھے کے اندر اچھے سکتے ہیں sistem پچی سے کڑھ کے محاب شمل آئیں گے upaیک britombie ، نم رضی ہے پیل چھنی غرلک صاوص اور کیچپ وں پیل چھنی غرلص پیAud 3TP کچھنی تھی فو ٹیبل سپون برے وے پچھلی گارلک سوچ ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون مرے پاس یہ کٹی بھی لاز برچے ہیں اس کا ہم اچھا سا پیج بنا لیں گے تو ہماری اس کی جو ہے یہاں پہ یہ سوچ تیار ہو جائے گی سنگپورین رائس کی جو ہم اس کے اوپر دالتے ہیں اور جو بہت زیادہ جو ہے ہمیں اس کے ساتھ مزیکی لگتی ہے یہاں پہ ہماری سوچ جو ہے ہم اسے اچھے سے مکس کرتے رہیں گے یہاں پہ سارے انگیڈنز جو ہے وہ جب اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں گے اچھے سے ایڈ ہو جائیں گے تو آپ اس کو جو ہے بوٹل کو ایک دفعہ ہلا کر بھی جو ہے آپ اس کو دیار کر سکتے ہیں مائنیز مجھے تھوڑی چی کم لگ رہی تھی وہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دی ہے تو سمجھے ہماری اس کے اندر ایٹ ٹیبل سپون کے قریب جو ہے اس کے اندر مینویز جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے اور جو ہے سارے انگیڈنز جو ہے ہمارے اس کے اندر ایڈ ہونے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر کے اپنی سوچ کو جو ہے تیار کر لیا ہے اور جو ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو ضرور جو ہے آپ لوگ لائک کریے گا اور میرے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا اور اس کی جو ہے ہمارے پار جو چاولوں کی ریسیپی میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو بوائل ہم لوگ رائز کرتے ہیں نورملی اسی طرح میں نے جو ہے یہ رائز بوائل کرے تھے اور ہمارے جو ہے رائز بھی بوائل ہوئے تھے اور اس کی جو ہے پریپیشنٹ اتنی میں نے ساری چیزوں کی کری تھی اس کی سوس کی اور جو ہے اس کا ترکہ جو میں نے تیار کر رہا تھا ساری چیزیں جو ہے یہ میں نے پھر ایک جگہ کر کے اس کو جو ہے رکھ دیا تھا تاکہ میں اس کی جو ہے اب پریزنٹیشن کروں اور پریزنٹیشن کی جب باری آتی ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے ہم جو ہے ہمارے پاس جو یہ رائز بوائل ہوئے تھے اور چیزیں جو موجود تھیں تو میں ایک ساتھ میں نے رکھنے کے بعد ہم لوگ جو ہے ایک ڈش لے لیں گے اور ڈش کے اندر جو ہے ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے اس کے اندر لائن وائز لگانی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے پروپیش کروں گی بہت زیادہ ٹیمٹنگ ساری چیزیں ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کی یمین سی جو ہے یہ سوز بھی بنی تھی سب سے پہلے ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے چاول جو ہے ڈش آپ لوگوں نے اس کے لیے جو لینی ہے وہ تھوڑا سا کھلا برتن لینا ہے کیونکہ کھلے برتن میں جو ہے ساری چیزیں اچھی سی جو ہے ون بائی ون لیئر لگ جائیں گی آپ لوگ چاہیں تو اس کی جو ہے ایک لیئر بھی لگا سکتے ہیں اور ساری چیزوں کی آپ لوگ دو دو ل لیئرز بھی لگا کے اپنی دش کو تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ چاول ایڈ کر رہی ہوں اور چاولوں کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر باقی جو ہمارے انگیڈنٹس موجود ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چاول جب ہماری ایک لیئر کے طور پر پورا لگ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے اور لیئرز لگائیں گے دوسری لیئر کی طرف اور دوسری لیئر میں جو ہم لوگوں نے دی ہے ہمارے پاس سپیکٹی بنی بھی ہے وہ ہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور بہت زیادہ جو ہے یہ مجھے کے بنے تھے اور ریسپی جو ہے آپ لوگوں کو ضرور اس کی فالو کرنی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے اس کی سپیکٹی جو ہے لیئرز لگا رہے ہیں اور لیئر جو ہے اس کی آپ لوگ چاہے تو اس کے اندر آپ چکن کے چنگس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے جو ہے پلین سپیکٹی بنائی ہے کیونکہ اس کی سوس کے اندر ہماری چکن موجود ہے تو یہاں پہ ہماری سپیکٹی کی لیئر لگ رہی ہے کہ اس طرف جو ہم نے اس کی چ تیار کری ہے اور جو ہم اب اس کے اوپر جو ہے اس پہ رائس کے بعد اور جو ہے اس پیگیٹی کے بعد اور جو ہے ہم اس کے اوپر یہ والی چکن کی اور جو ہے اس کی سوس کی جو ہے ہم لیئر لگائیں گے اور اس کو ہم جو ہے بہت اچھے سے اور جو ہے بہت خوبصورتی سے اپنی دش تیار کریں گے کیونکہ اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو کھانے میں بھی جو ہے لکوائز تو ایک چیز اچھی ہوتی ہے تو کھانے میں بھی جو ہے سامنے جو ہے آپ کے جو آپ کے گیسٹ ہیں یا آپ کے جو گھر کے میم مائنیز اور گارلک ساوس کی کیچپ کی اور چلی فلیک کی یہاں پہ ساوس موجود ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو اچھے سے ڈیکریٹ کر دوں گا اور یہاں پہ جو میں نے تل کا لگایا ہے اور ہری برچ کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو ہے یہ سنگاپورین رائز جو بلکل جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور ہماری دش جو ہے یہ ریڈی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گے اور آپ دش کو ضرور تیار کریں گے دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل تینکس فور ووچنگ اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ